پیرو سیریز کی دوسری اپیسوٹ کا نام ہے گوئنگ ہوم اپیسوٹ کی شروعات میں پولیس رے کو لے کر جاری ہے رے نے پولیس والے سے کہا اب وہ سب کچھ بتائے گا رے اپنی وائف سے فون پر بات کرتا ہے جو اسے گھر بلاری ہے رے نے جھوٹ بولا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ڈینر کرنے آیا ہے جبکہ اصل میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس پر چیٹ کر رہا ہے رے کو پتا چل گیا آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا اسے گھر جانا ہوگا وہ جانے کے لیے تیار ہونے لگا لڑکی نے موبائل اٹھا کر کہا کیا ایسا فیر کے بارے میں میں تمہاری وائف کو بتا دوں اسی تینشن میں وہ ایک بال پوائنٹ اٹھا کر اس کے ساتھ ٹک ٹک کرنے لگا وہ ایریٹیٹ ہوئی ایسا مت کیا کرو پین جیب میں رکھ کر اس نے بتایا وہ اپنی وائف سے کتنی نفرت کرتا ہے وہ اب بھی اسے ٹیز کرتی ہے رے اسے یہ سب کچھ بند کرنے کا بولتا ہے موٹل سے نکلتے وقت اسے ایک ٹیرو کارڈ ملا کارڈ کی وجہ سے اس کی انگلی زخمی ہوئی اسے کون سا کارڈ ملا فیلحال ہمیں دکھایا نہیں گیا وہ ٹکسی میں پیٹ کر فون پر اپنی وائف سے باتیں کرنے لگا رے نے کہا کیا وہ کل گھر آ سکتا ہے اس نے پھر سے جھوٹ بولا میں گینگنم شہر میں کسی کام سے آیا ہوں خیر یہ جتنے بھی بہانے بنا لے اس کی وائف اسے ابھی ہی گھر بلاتی ہے موبائل چارج کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل ڈرائیور کو دیا ڈرائیور نے اس کی باتیں سن کر کہا تم نے جھوٹ کیوں بولا تم گینگنم میں نہیں ہو اور جس بیلڈنگ کے بارے میں تم نے بات کی وہ تو سالوں پہلے ڈیمولش ہو گئی رے نے سچ بتایا مجھے جواب سے نکال دیا گیا ابھی تک میں نے اپنی وائف کو سچ نہیں بتایا ڈرائیور نے کہا عورتیں معاملوں میں کچھ زیادہ ہی انٹرفیر کرتی ہیں ہم سبھی کو یہ بات بری لگتی ہے وہ اپنے بارے میں کہنے لگا کیسے وہ ٹیکسی چلا کر بہت کم پیسے کماتا ہے اسی طوران ایک بائیکر نے ٹیکسی کو اوورٹیک کیا ڈرائیور کا میٹر گھوم گیا بائیکر کو اوورٹیک کرتے ہوئے اسے گندی گندی گالیاں دی خصے میں وہ خود سے باتیں کرنے لگا اس کی باتیں بالکل بھی نارمل نہیں تھیں اس کا دل کا رہا تھا وہ اس آدمی کو الٹا لٹکا کر اس پر سوسو کرے اپنی زندگی میں وہ ایسے بہت سے لوگوں سے نپٹا ہے رے نے اس کی گردن پر ٹیٹو نوٹ کیا جو زیادہ تار گینگسٹرز کے ہوتے ہیں رے نے اپنا موبائل واپس مانگا فی الحال وہ اسے موبائل نہیں دے سکتا رے کو ٹینشن ہونے لگی تب ہی اسے ایک بیگ رکھا ملا ڈرائیور کا دوسروں کو کوسنا ابھی تک ختم نہیں ہوا اس نے بیگ آرام سے کھولا آئی ڈی کارڈ ملا جس کے پیچھے خون لگا ہے اور شکل اس ڈرائیور سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ڈرائیور کو پتا چلتی ہی اس نے کہا یہ میری پرسنل ٹیکسی ہے آئی ڈی پر پکچر اس کی اپنی ہے بس اپ ڈیٹ نہیں کی رے کو ٹینشن میں دیکھ کر اس نے کہا تو میں ایسا تو نہیں لگ رہا میں نے کسی کو مار کر اس کی ٹیکسی لے لی ایسا ہوتا تو کب کا میں ٹیکسی بیچ کر بھاگ جاتا اسی طرح ڈرائیور کو کسی کی کول آئی ڈرائیور نے کہا وہ جلدی اپنا کام ختم کر کے وہاں آرہا ہے رے نے ڈر کے کہا مجھے گھر جلدی جانا ہے ڈرائیور کو اپنے کام کی زیادہ جلدی ہے وہ اسے ایک سنسان جگہ لے آیا ٹوائلٹ کے بہانے وہ کسی آدمی سے بات کرنے لگا رے چپکے سے ٹیکسی سے نکل کر اس کی بات سننے لگا میں نے اسے کب سے رکا ہوا ہے پورا خون نکالنے کے بعد وہ کتنا تھا لیور اور کیڈنی فریش ہوگی تو کیوں نہ تم انہیں خرید لو اس بار بڑا ہے تو اس حساب سے پیسے دینا رے سمجھ گیا یہ آرگنز بیچتے ہیں جاتے وقت اس سے آواز ہوئی ڈرائیور نے دیکھ لیا اسے ڈر تھا کہ یہ اس نے باتیں تو نہیں سن لی وہ آرام سے بار بار رے کو ٹیکسی میں بیٹھنے کا بولتا ہے رے ڈرتے سہمتے بیٹھ گیا اس انسان جگہ پر وہ کرے بھی تو کیا پھر جے اس نے اپنا موبائل مانگا موبائل میں 0% چارجنگ ہے رے نے آخر پوچھ ہی لیا یہاں کون آنے والا ہے ڈرائیور نے کہا وہ انسان جو چیزیں خریدتا ہے رے نے پاکٹ سے پین نکال کر ٹک ٹک کرنے کے بعد اس کی گردن میں بار بار سٹیپ کر کے اسے مار ڈالا اور کہا یہ میں نے سیلف ڈیفنس میں کیا ڈرائیور کو باہر پھینک کر وہ ٹیکسی لے کر وہاں سے جانے لگا ٹائر گڑے میں فس گیا وہ اسے نکال نہیں پاتا تب ہی ڈرائیور کے موبائل پر میسج آیا وہ جلدی آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد دو بائیرز وہاں آتے ہیں ایک بائیر نے بتایا وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یعنی وہ ڈرائیور سے پہلے نہیں ملے تو رے ڈرائیور کی ایکٹنگ کرنے لگا سب سے پہلے دونوں بائیرز کی مدد سے اس نے ٹیکسی کو گڑے سے باہر نکالا بائیرز نے اپنا آئیٹم مانگا اس نے کہا آئیٹم بیک سیٹ پر ہے اندر ڈرائیور کی لاش ہے رے نے کہا اس آئیٹم کو میں نے بڑی مشکل سے تیار کیا بائیرز حیران ہے بائیرز نے ڈگی کھولنے کا بولا ٹیکسی میں پیٹ کر رے نے ڈگی کھولی پھر اپنی وائف سے فون پر باتیں کرنے لگا وائف کو بتایا یہاں کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ڈگی میں مرا ہوا ہرن ہے بات ہرن بیچنے کی ہوئی تھی شاید اس آدمی کو ابھی تک نہیں پتا بائیرز نے اپنی گاڑی کی ڈگی کھولی ایک بائیرز نے کہا انہیں پولیس کو کال کرنی چاہیے دوسرے نے کہا پہلے اسے پکڑنا ہوگا دوسری طرف رے نے بھی ہرن کو ڈگی میں دیکھ لیا اب اسے سمجھ آیا خون نکالنے سے لے کر آرگنز بیچنے تا ڈرائیور ہرن کے بارے میں بات کر رہا تھا نہ کہ کسی انسان کے بارے میں بائیرز ایسا پرٹینڈ کرتے ہیں جیسے سب کچھ نارمل ہے ہرن کے لاش کو اپنی گاڑی میں ڈالنے کے لیے ایک بائیر نے رے کی مدد لی ہرن کو گاڑی میں رکھتے ہی دوسرے بائیر نے رے کو پکڑنے کی کوشش کی رے ہوت کو چھڑا کر جنگل میں بھاگ گیا دونوں بائیرز اسے ڈھونٹے ہوئے کہنے لگے آرام سے اس معاملے کو سلچھاتے ہیں باہر آؤ ورنہ پولیس کو کال کر دیں گے رے نے ایک موٹی لکڑی سے ان دونوں پر اٹیک کیا دونوں کو ہٹ کر کے ان دونوں کو بھی ہوش کیا تینوں کو ٹیکسی میں رکھ کر ٹیکسی کو آگ لگا دی پیدل ہی رے وہاں سے نکلا تب ہی اس کی وائف کی کال آئی اب میں تم پر یقین نہیں کروں گی جہاں ہو وہاں کی تصویر نکال کر بھیجو پکچر بھیجنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے اس نے کال کٹ کر دی روڈ پر چلتے ہوئے پولیس نے اسے راستے میں پکڑ لیا جس موٹل کے کمرے میں وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا اس کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے پولیس والے نے اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھا موٹل میں آخر کیا ہوا تھا رے نے بتایا موٹل سے نکلنے کے ایک ہنٹے بعد اس لڑکی نے مجھے کال کی فون پر مجھے دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز سنائی تھی پولیس والے نے کہا خود سے باتیں مت بناو پرائم سین کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کسی باہر والے نے آ کر اسے مارا رے نے کہا وہ سیلف ڈیفنس تھا رے کی گل فرنڈ نے اس کی وائف کا نمبر بولا پھر اسے کال کر کے بتانے لگی ایکچولی میں رے کس کے ساتھ ہے اسی طرح رے نے پین کے ساتھ اس کی گردن پر سٹیپ کیا رے کے وار سے وہ مر گی رے نے اپنا فون اٹھایا پتا چولا یہ صرف اس کا مزاق تھا اس نے کسی کو کال نہیں کی پین اس کے گردن سے نکال کر وہ وہاں سے چلا گیا رے نے اپنی صفائی میں کہا کافی ٹائم سے وہ مجھے اسی طرح ڈرارہی تھی اس نے تو ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ مل کر مجھے مارنے کی کوشش کی تاکہ وہ میرے آرگنز بیچ سکے اس کی بکواس سن کر پولیس والے نے کہا جو کچھ بھی بولنا ہے اب پولیس ٹیشن جا کر بولنا رے نے پین نکال کر ٹک ٹک کیا اس کے بعد گاڑی میں ہلچل ہوئی اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا رے فون پر اپنی وائف کو بتانے لگا آج کا دن بہت خراب ہے اس کی وائف نے مینجر سے پتہ لگوا لیا آج کوئی بھی ٹیم ڈینر نہیں تھا رے پھر سے صفائی دینے لگا مینجر کے بغیر ہم ٹیم میمبرز نے ڈینر کیا اس کی وائف نے بولا جھوٹ مت بولو تمہاری بیٹی تمہیں یاد کر رہی تھی سکول میں اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی رے نے اپنی بیٹی سے پوچھا اس نے لڑائی کیوں کی پہلے اس نے اپنے باپ کی طرح جھوٹ بولا ٹیچر کو غلط فہمی ہوئی میں نے لڑائی نہیں کی رے نے اسے سچ بولنے کا کہا تو اس نے بتایا سب سے پہلے اس نے مجھے مارا ہم میں لڑائی شروع ہوئی پر میں نے اسے زیادہ مارا رے اسے اپریشیٹ کرنے لگا اور کہا تم مار کھاتے ہوئے جی نہیں سکتی تمہارا باپ جلدی گھر آرہا ہے اس نے ایک بیل بورٹ کو دیکھا پھر اپنا کارڈ نکالا کارڈ کا الٹا مطلب ہے لاپروہی اور ایروگنس کارڈ کے الٹے مطلب نے اس کی لاپروہی اور ایروگنس کی وارننگ دی پھر بھی ہم نے دیکھا اس نے پوری اپیسوڈ میں لاپروہی کی اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں